یہ سوال تو عموماً ذہنوں کے اندر ضرور آتا ہے کہ کائنات اللہ تعالی نے بنائی کیوں ہے اس کے مقاصد کیا ہے انسان کے حق یعنی ہم اپنے لئے دیکھیں تو ہمارے لئے کیا مقصد ہے اس کا اللہ رب العزت نے اسے بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اچھا یہاں پر تھوڑی سی ایک پریشانی ضرور ہو جاتی ہے بعض روایات کے بنیاد پر کچھ روایتیں ہمارے سامنے ایسی آگئی ہیں کہ جو ثابت تو نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن بنانے والوں نے بنا دی اب اس سے ہوا یہ کہ ایک غلط تصور تھوڑا سا ذہنوں کے اندر آنے لگ گیا یسے بڑی مشہور روایت ہے کہ لَوْلَا قَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم اس قائنات کو تخلیق نہ کرتے دیکھے گا کہ اکثر مہدسین کرام تو ات متفق رہے ہیں کہ یہ جو روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ ثابت نہیں ہوتی ہے بلکہ اس روایت کے موضوع اور جھوٹے ہونے پر اکثر مہدسین کھڑیں آپ امام شاوکانی رحمت اللہ علیہ کو پڑھیں گے الفوائد المجموعہ میں انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا محدث سنعانی کو پڑھیں گے انہوں نے بھی کہا کہ یہ جھوٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلکہ ثابت نہیں ہے اس کے علاوہ محدث علبانی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی آپ پڑھیں گے سلسلہ ضعیفہ میں بلکل موضوع ڈیکلیئر کر کے گئے یہاں شبہ اس روایت سے ضرور پیدا ہوتا ہے کہ محدث حاکم جو ہے وہ اس روایت کو لکھ کر اس کو صحیح کہہ کر چلے گئے اور فن حدیث جاننے والا چی طرح جانتا ہے کہ محدث حاکم کسی حدیث کو صحیح لکھ جائے بخاری مسلم کی شرط کے اوپر لکھ کے چلے جائیں اس کا بلکل اعتبار نہیں ہوتا جب تک متاخرین علماء کو نہ پڑھ لیں اس لئے کہ حاکم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں جوٹھی روایتوں کو بھی وہ بخاری مسلم کی شرط پر صحیح کہہ کر چلے گئے یہ ان سے غلطی ہوئی تھی وہ فوت بھی جلدی ہو گئے تھے اپنی کتاب کی تنقی خود کرنی پائے تھے اس لئے بعد میں علماء کرام نے جو ہے نا اس کی بلکل تنقی کی دیکھیں جس روایت کو امام حاکم صحیح کہہ کے گئے اس کے اندہ راوی ہے سعید بن عروبہ آپ امام زہبی کو پڑھیں گے انہوں نے فورا گریفت کی انہوں نے کہا یہ راوی ہو یا دیگر راوی ہو جھوٹھے راوی تھے ان کی حدیث کو صحیح کیسے کہہ کے جا سکتے ہیں پھر محدث زہبی نے بلکل واضح کر دیا کہ یہ روایت صحیح نہیں اور امام حاکم کا اس کو صحیح کہنا بہت بڑی غلطی تھی ایسی کچھ غلطیاں ہیں جیسے ایک تصورات ہمارے یہاں پھیل جاتے ہیں لہذا یہ جو روایت ہے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس سے استدلال نہ کیا جائے ایک جھوٹھی اور غلط نسبت اللہ کی طرف اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں ہم کر دیتے ہیں دوسری باتی کائنات اللہ نے بنائی ہے دو تین سٹیپس پہلے ذہن میں رکھے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی مخلوقات ہیں جو اس پوری کائنات میں سماتی ہیں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُونَ رَبِّكَ إِلَّهُ اللہ تعالیٰ کی جو جند ہیں مخلوقات ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے دوسرا اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ذکر کیا یَخْلُقُ مَا يَشَا اللہ تعالیٰ کا جو چاہت ہوتی ہے جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بنا دیتا ہے وہ بناتا ہے تخلیق کرتا ہے اسی طرح تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو داببہ آپ دیکھتے ہیں بہت سے حیوانات دیکھتے ہیں جو زمین میں بھی ہیں اور اللہ نے فرمایا ہم نے اوپر بھی بنائے ہیں یعنی ہمارے ہم سے جو اوپر ہے آسمانوں کے اوپر بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں اللہ کی بہت سے مخلوقات آباد ہیں یادہ ہمیشہ ذہن میں رکھ لی جائے گا کہ صرف اس قائنات کے اندر ہم سوچیں کہ اللہ کی مخلوق صرف ہم ہی ہیں جو اس دنیا میں نمودار ہو گئے ایسا نہیں ہے جنات مخلوق کا ذکر بھی قرآن پاک کرتا ہے ملائکہ کا ذکر بھی کرتا ہے اس کے علاوہ داببہ کا ذکر تو آسمانوں میں بھی کر رہا ہے اور زمین میں بھی کر رہا ہے اس کے علاوہ اللہ نے فرما دیا یخلوق و مایشہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے یہ جو مقصد اللہ نے ذکر کیا قائناہ یہ ہمارے حق ہیں یعنی انسان کے حق کے اندر یہ مقصد ہے اس کو سمجھیں اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کر دیا اچھا باعدہ بھی یہاں ایک اور غلطی بھی ہو جاتی ہے ہم ذکر کرتے ہیں اس قائنات کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں یہ استدلال کمزور ہے اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے قائنات کو بنانے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے فرما وما خلقت الجنہ والانسہ اللہ لیاعبدون انسان اور جنات کو جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق دی اور اس کو شعور اور عقل دیا ہے یہ اس لیے ہے لیاعبدون کہ عبادت کے معاملے کے اندر پر کھا جائے کون اللہ کی وحدانیت کا مقر ہوتا ہے کون نہیں ہوتا ہے کون سمجھتا ہے اس قائنات کو بنانے والا ایک ہی ہے ہر چیز کے اندر قائنات و مخلوقات و وحدانیت کا انصار ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ہر جگہ سیمیلیریٹیز ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو واضح طور پر دلالت کرتی ہے بنانے والا ایک ہی ہوگا وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اسی کو سب سے زیادہ قابل تعظیم سمجھا جائے تو وہاں اللہ رب العزت نے انسان اور جنات کو ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا مقصد ذکر کیا ہے کائنات کو بنانے کا مقصد وہاں ذکر نہیں کیا لہذا یہ اکثر غلطی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے عبادت کے لیے یہ استقلال کمزور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو بنایا جنات کو بنایا وہاں ذکر اللہ عابدون تاکہ اللہ کی عبادت کے معاملے کے اندر ایک آزمائش ہو کائنات کو بنانے کا سبب اللہ تعالیٰ نے الگ ذکر کیا ہے اور واضح طور پر اللہ فرماتے ہیں سورة طلاق میں اللہ اللہ نے زمین بھی پیدا کی اور سات آسمانوں کو پیدا کیا بہت وسیع کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آگے اللہ فرماتے لتعلمو تاکہ تم جان سکو ان اللہ علا کلی شئیئ قدیر کہ اللہ تعالیٰ ہر شئیئ پر قادر ہے وہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شئیئٍ عِلْمَ اور اللہ کا علم بہت وسیع ہے ہر چیز کو وسیع ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی تخلیق کا ہمارے لئے جو مقصد ہے انسانوں کی اس کو ذکر کر دیا اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو یہ پوری کائنات کو دیکھ کر واضح طور پر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس نے کائنات کو بنائی ہے وہ عظیم قدرت والا ہے ایسی قدرت جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے جس کا ہم احاطہ بھی نہیں کر پائیں ہوں گے اس لئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کو دیکھے اور اس کائنات کے بنانے والے کی قدرت کی اس کی صفت کا ظہور آپ کو اس کائنات میں نظر آ رہا ہے پہچانے اللہ تعالیٰ کی صفت کا ظہور ہو کہ اللہ ہر شہر پر قادر ہے اور اتنی وسیع کائنات بنانے والے کا علم کتنا وسیع ہوگا اس کی صفت علم کا بھی ظہور ہو اس کی صفت قدرت کا بھی ظہور ہو اور دلالتم بن نس اللہ تعالیٰ کی دیگر اوصاف کا بھی ظہور ہو اللہ نے اپنے لئے جو وصف قرآن میں ذکر کیا کہ وہ خالق ہے وہ رحیم ہے اس کے علاوہ جتنے بھی اوصف ہر ایک جو وصف اللہ کا اس کائنات کے مشاہدے کے اندر اس پر دلالت مل جاتی ہے نشانی مل جاتی ہے اور آیت مل جاتی ہے کہ ہاں بالکل جس نے کائنات بنائی اس میں یہ صفت ضرور ہونی چاہیے یہ چیز ہے یہ وہ مقصد ہے انسانوں کے لئے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لہٰذا یہ جو لیت علمو ان اللہ علاکو لشین کا دیر یہ آیت اتنی زبردست ہے کہ جسے بہت سے تصورات اور بہت سے نظریات جو ہیں وہ ہمیں آگے سمجھ میں آئیں گے مثال کے طور پر اگلے ہی پروگرام میں میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ جیسے ہمارے اکثر سوالات ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے جیسے اللہ نے خود فرمایا اللہ ہر شیعہ پر قادر ہے یہ قائنات کو دیکھ کے اندازہ نہیں ہوتا جو یہ کر سکتا ہے باقی کون سی چیز ہے وہ نہ کر سکتا ہو پھر سوال یہ پیدا ہوا جب ہر شیعہ پر اللہ قادر ہے تو یہ قائنات کو بنانے میں اتنا لمبا ٹائم کیوں ہوا یعنی قرآن پاک کے استعلاق کے اندر ہم کہیں تو اللہ نے فرمایا ستہ تھا ایام چھے دنوں میں یہاں دن یہ والی نہیں ہے جب سورج والے جو چوبیس گھنڈے کا دن ہوتا ہے اس لئے کہ سورج تو ابھی بنا ہی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے یہاں جس دن کی بات اللہ کر رہے ہیں وہ یہ دن نہیں ہے پھر دوسرے مقامات پر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دن ہے تعبیر کر رہے ہیں پھر سوال یہ پیدا ہوا اتنا لمبا عرصہ کیوں چھے دن یا سائنسی استعلاق کے اندر ہم کہتے ہیں چھے عرب سال اللہ تعالیٰ فوراں ایک آن کے اندر بھی قائنات کو پیدا کر سکتے تھے پھر اس کے اندر جو انسان کو بسایا گیا حیوانات کو بسایا گیا جس انداز میں بسایا گیا ایسا کیوں یہ بہت سے سوال آرت ہیں ان سب کے جوابات انشاءاللہ ہم اگلے اپنی جو ویڈیو بنائیں گے اس میں آپ کو ہم سمجھائیں گے اچھے طریقے سے مقصد سمجھ لی جائے گا کائنات کو بنانے کے لیے کہ اللہ کے اوصاف کا ظہور ہو یہ تصور جس وقت آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا کہ کائنات اس لیے پیدا کی گئی کہ اللہ کی صفات کا ظہور ہو اور ہم پہچان سکیں تو پھر ان تمام سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے کہ کائنات کو اتنا ایسا نمبے عرصے کے لیے کیوں پیدا کی اس میں کون سی اللہ کی صفت کا ظہور ہو رہا تھا پھر انسان کو جس انداز کے اندر اس دنیا میں بسایا گیا اس کے اندر کس صفت کا ظہور ہو رہا تھا وغیرہ وغیرہ تو یہ میں نے سمجھا دی اچھا ایک چیز میں زمینہ نور سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں اردو کے اندر کے لیے کا جو لفظ ہے یہ بہت ہمیں تزارہ ٹینشن دے دیتا ہے عربی کے اندر لام حرف جو ہے لام یہ بطور حرف جر کے بھی استعمال ہو جاتا ہے اور یہ فیل مزارے کے اوپر لام سببیا کے طور پر بھی داخل ہوتا ہے جب یہ فیل مزارے پر داخل ہوتا ہے جیسے جو آیت میں نے پڑھی لِي تَعْلَمُوا لِي يَعْبُدُون لِي يَبْتَغُوا یہاں پر یہ جو لام ہے سبب کا معنی دیتا ہے مقصد کا معنی دے رہا ہوتا ہے یعنی سبب اور مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالی کی صفت قدرت کا ظہور ہو لوگ جان سکیں کہ قائنات بنانے اللہ بہت طاقت رکھتا ہے بہت قدرت رکھتا ہے اچھا اس کے علاوہ لام حرف جر بھی ہوتا ہے عربی کے اندر لام حرف جر وہ فیل مزارے پر داخل نہیں ہوتا ہے وہاں لام حرف جر کا مطلب ہوتا ہے انتفاق نفع حاصل کرنا یہ پوری قائنات یہ انسان کے نفع کے لیے ضرور ہے یہ زمین زمین میں پیدا کرنے والی ہر چیز وہ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کی ہمارے نفع کے لیے قائنات اس کی ہر چیز ہمارے نفع کے لیے یہ مقصد نہیں ہوتا مقصد کے لیے عربی میں الگ ٹمیوز کی جاتی اچھا اردو کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم نفع کے لیے بھی کے لیے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اور مقصد کی تعبیر کے لیے بھی کے لیے کا لفظ استعمال کر دیتے ہیں اس لیے تھوڑی تھی پریشانی ہو جاتی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں آپ دیکھئے گا اللہ تعالی نے تمہارے نفع کے لیے جو کچھ زمین میں ہیں وہ سب پیدا کیا ہے یعنی ہمارے فائدے کے لیے ہی ہر چیز پیدا کیا ہے اللہ رب العزت ہر چیز کے اندر فائدہ ہی نکلتا ہے چاہے بظاہر ہمیں اس چیز میں کوئی فائدہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن وہ کسی اور زمرے میں ہمیں فائدہ دے دیتا ہے ہر چیز اچھا یہاں پر لکم میں دیکھیں لام کا قلیمہ ہی آ رہا ہے یہ انتفاق کے لیے آ رہا ہے تو اس معنی کے اندر کے کائنات اللہ تعالی نے جو بنائی ہے اس سے ہم فوائد لے سکتے ہیں اس لیے کائنات ہمارے لیے بنائی ہے زمین ہمارے لیے بنائی ہے اللہ نے آسمانوں کی جو نشانی ہے ہمارے لیے بنائی ہے یہ معنی ٹھیک ہے مقصد کے لیے کا استدلال نہیں کر سکتے یعنی بنانے کا مقصد کیا ہے لیکن اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بلکل ہمارے لیے بنائی ہے اور فائدہ کا جو لفظ ہے یادک کے کا قرآن اس کو ایبسولوٹ ذکر کرتا ہے فائدہ کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا میرے سامنے کوئی چیز کھانے کی ہے میں کھا کے نفع حاصل کروں فوائد ایک ایسا ایبسولوٹ جملہ ہے عربی کے اندر جس کے اندر ہر طرح کا فائدہ داخل ہوتا ہے اس کے اندر جسمانی فائدہ ہو روحانی فائدہ ہو ہدایت کا فائدہ ہو علم کا فائدہ ہو ہر طرح کی چیزیں اس فوائد میں داخل ہو جاتی یعنی یہ زمین ہے اور کائنات کے جتنے بھی مشاہدات ہم کرتے ہیں اس سے علم کا فائدہ ہم لیتے ہیں اس سے ہم استدلال کرنے کے فوائد لیتے ہیں ہم متوسط بناتے ہیں ہم دلائل بناتے ہیں ان چیزوں کا مقدمہ رکھ کر کہ بھئی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت ہے کوئی نہ کوئی ایک بہت زبردست ذہانت ہے اپنی زمان میں اللہ کے لیے تو اس کی شان کے لفظ استعمال کی جاتے ہیں ورنہ بغیر اس کے اتنی گہری اتنی گہری سسٹم کے اندر چیزیں وجود میں آنی سکتی ہیں ہم استدلال کرتے ہیں یہ فوائد ہیں اسی طرح زمین کی چیزوں سے ہم استدلال کرتے ہیں سمندر کو دیکھ کے استدلال کرتے ہیں ہر چیز کو جسمانی فوائد بھی ہم لیتے ہیں تو لکم کا جو قلیمہ ہے نا فوائد کے لیے اپنے اندر خود ایک سمندر ہے بہت چیزوں سے اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جو اوپر آسمان کی دنیا بنائی ہے لِتَحْتَدُو بِهِ لِتَحْتَدُو بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَار تاکہ تم اس سے ہدایت پکڑو استدلال کرو اور ہدایت لو ہمارے ہم عمومن یہاں اس آیت کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں کہ ستارے اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ ہم سمندر کے راستے ڈونڈ پائیں کہ فلان ستارہ وہاں ہے یہ تھوڑی سی تعبیر ٹھیک نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ لِتَحْتَدُو حدایت کا جو لفظ ہے یہ بہت گہرا ہے اس کی ایک تعبیر ہے چاہے وہ دنیاوی فوائد ہیں کہ آپ ستاروں سے دنیاوی رستہ ڈونڈ لیں لیکن لِتَحْتَدُو کا مطلب ہے اسے آپ علم حاصل کریں سمندر ہے علم کا یہ کائنات اسے علم حاصل کریں اسے ہدایت لیں اسے تمسک کریں اسے استدلال کریں اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا ظہور ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وارنظر آرہی ہے یا نہیں نظر آرہی ہے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق دے اور انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ وہ کیا حکمہ وہ کون سی اللہ کے اوصاف کا ظہور ہے کہ کائنات کو اللہ نے فرمایا ہم نے چھے ایام میں پیدا کیا فوراں آنے واحد میں کیوں پیدا نہیں ہوا پھر انسان کو کیا آنے واحد میں پیدا کیا گیا ہے یا انسان کی جو پیدائش ہے وہ بھی ایک بہت لمبے مراحل سے گزر کر ہوئی ہے ان سب موضوعات کو نشانی کے طور پر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے ذکر کرتا ہوں